سامین حضرات آپ یہ پروگرام آصف سائبر برڈ گھنسہ برید شریف کی جانب سے سن رہے ہیں میرے نبی کا کمال دیکھیں میرے آقا جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ گلی خوشبوں سے مہتر ہو جاتی ہے خوشبوں سے مہکنے لگتی ہے اس حوالے سے شیر سمات کریں کہ ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیئے ہیں اُل کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیئے ہیں اُل کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کونچے برسا دیئے ہیں نارے تکبیر نارے نسانت نارے حوثیت ذکر امام حسائی نارے تکبیر خدا کے لئے ویڈیو مت بنائی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں اور اگر اچھے بھی ہوتے تب بھی اس کی اجازت نہیں دیں کیونکہ جب ہمارے آقا نے جس کی اجازت نہیں دی تو ہم کون ہوتے ہیں ہم یہاں ثواب کمانے آئے ہیں گناہ کمانے نہیں آئے ہیں ہم لوگ سب ثواب کمانے آئے نہیں آئے ہیں تو جس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں وہ کام کر گئے ہم گنہگار تھوڑے ہوں گے ہمارا کام ہے ثواب کمانا تو اس لئے ثواب کی رکھئے کوئی خدا کے لئے آپ کو ریکارڈ کرنا ہے تو آواز ریکارڈ کر لیجئے لیکن ویڈیو خدا کے لئے مجھ گنہگار کو معاف کیجئے کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں مجھے ثواب کی ضرورت ہے مجھے گنہگار مت کیجئے میں شیر پہنچا رہا ہوں سماعت کریں کہ ان کی محکن دل کے گلچے کھلا دیئے ہے آنے دو یاد دوبو دو اب تو تمہاری جانبی آنے دو یاد دوبو دو اب تو تمہاری جانبی اب تو تمہاری جانبی کشتی تم ہی پہ چھوڑی کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگل اٹھا دیئے ہیں کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگل اٹھا دیئے ہیں ان کی محکن دل کے گلچے کھلا دیئے ہیں محکن 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 اٹھا دیئے ہیں اب تمام لوگ تلاش رہے ہیں جن گلیوں سے خوشبو آتی صحابہ اکرام اس پر دوڑ پڑتے ایک صحابی رسول ایک صحابی رسول ہیں وہ ایک راستہ پر جس سے تیز خوشبو آ رہی تھی اس پر چل پڑے اب انہوں نے جا کر کہ دیکھا کہ ایک باق ہے اس کے چاروں طرف سے دیوار ہے اس باق کے اندر سے بہت تیزی سے خوشبو آ رہی خاص کر علماء اکرام کے اہل اسٹیز کی خاص توجہ کیونکہ آپ پر سب کی نظریں ہیں اس لئے اپنے آپ کو ایسا بنا دو کی تاکہ یہ دیکھنے والے بھی سمجھیں میرے دوست تو سنو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ میرے آقا کہیں اور نہیں یہی پر تشریف فرما ہے وہ کہتے ہیں کہ میں باق کی چاروں طرف چکر لگانے لگا میں دیکھنے لگا کہ میرے آقا یہی تشریف فرما ہے اب وہ راستہ تلاشنے لگے دروازہ اندر سے باغ کا بند ہے وہ کہتے ہیں کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں اندر کیسے جاؤں یہ کہنے لگے کہ میں نے ایک پانی کا جو نالہ آتا تھا پانی جس راستے سے باغ میں چلا کرتا تھا میں نے اس راستے میں دیکھا کہ اس میں کچھ چونائی و کشاتگی تھی وہ کہتے ہیں اس کے راستے سے میں اندر داخل ہو گیا اب میں جب اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا سجدے میں ہے اور آپ ساروں کتھار رو رہے ہیں آپ کے سجدے کی جگہ آپ کے آنسوں سے تر ہو چکی ہے اور میرے آقا روتے جا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا تو میری گنہگار امت کو بخش دے میری گنہگار امت کو بخش دے جب اس حدیث پر برعلی کے تاجدار سیدی سرکار عالی حضرت کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھے اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریابہ دیئے نارے تکبیر نارے نسال نارے حسین ذکر امام حسین ذکر شہدائے کربلا نارے تکبیر میرے دوستو میرے آقا کا کرم دیکھو میرے آقا کا فضل دیکھو کہ ہم گنہگاروں کے لئے پوری پوری رات رو کر کے وہ گزار دیں لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر نبی کا کہیں ذکر بھی ہوتا ہو تو ہمیں ایک لمحہ بیٹنا کا بارہ نہیں یہ افسوس کی بات ہے میرے دوستو اس لئے کبھی سوچ لیا کرو کہ جس نبی نے ہمارے لئے پوری رات رو رو کر کے گزارے اس نبی کے لئے ہم بھی کچھ لمحات گزار لیا کر رہے ہیں یہ شیر میں پہنچا رہا ہوں سماعت کریں کہ ان کی محقن دل کے گلچے کھلا دیئے ہیں اللہ کیا چہر میں ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفی نے رو رو کہ مصطفی نے دریا بہا دیئے ہیں رو رو کہ مصطفی نے دریا بہا دیئے ہیں اللہ کیا چہر میں اللہ کیا چہر میں ابھی نہ سرد ہوگا ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفی نے دریا بہا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے گلچے کھلا دیئے ہیں ترشی پڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتنا شفی انا وہ مولانا وہ مل جانا محمد وارکہ سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کا یعظیم الشان پرورام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن کی زار سے منصوب ہے رب قدیر ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو ایک بات یاد رکھو کربلا کا بوشان ہے اپنی نگاہوں کے سامنے اور وہ کربلا کا منظر وہ تپتی ہوئے سہرہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لکھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن کی ذات مقدسہ پر کبھی غور کرنا اور تاریخ اسلام کا اس کے بعد متعلق کر لینا ایک بات یاد رکھو اسلام کی تاریخ میں ابتدائے دنیا سے لے کر کے انتہائے دنیا تک جو کربلا کی درتی پر جو کربانی حضرت امام حسین دے گئے ہیں نہ اسی کربانی آج سے پہلے ہوئی اور نہ رہتی دنیا تک ہو سکتی ہے اسلام کے لیے کربانیاں پہلے بھی دی گئیں اور دی جاتی رہیں گی لیکن کربلا کی درتی پر جو کربانی امام حسین نے دی ہے ایسی کربانی کوئی نہیں دے سکتا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کربان ہونے والے مسلمان ہوں گے کربان ہونے والے شہید ہوں گے لیکن شہیدوں کا سردار نہیں ہوگا جنتی جوانوں کا سردار نہیں ہوگا کربان ہونے والے تو ہوں گے لیکن یاد رکھو کربان ہونے والا کوئی آمنہ کا لال کا لال نہیں ہوگا کربان ہونے والا کوئی فاطمہ کے جھگر کا دکڑا نہیں ہوگا کربان ہونے والا کوئی علی شہر خدا کا لال نہیں کربانیاں دی گئیں اور دی جاتی رہیں گی لیکن کربلا کی ترتی پر جو میرا حسین کربانی دیکھے گیا ہے اچھا میں ایک نقطہ بیان کر دوں آپ نے ایک بات سنی ہوگی بہت مشہور حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں آپ لوگ طرح بول کے دکھائیے کسی اور کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے بول کے دکھائیے سبحان اللہ اس لیے جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب کسی مولوی کی تعریف نہیں کسی دنیا دار کی تعریف نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تُو پاک ہے جب تم اللہ کی پاکی بیان کروگے جب تم اللہ کی پاکی کا ذکر کروگے تو پروردگار تمہارے دلوں کو پاک فرما دے اپنی آپ کو پاک کرنے کے لیے طلب کے کہیے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اب ایک بات ذہن میں آتی ہے میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں بولے تو چلے گئے کام سے اب بولے کیا کریں بولوں کا تو ذکر نہیں ہے تو کیا بولوں کے سردار نہیں تو فوراں ہماری نظر اس حدیث پر جاتی ہے میرے آقا نے ایک مرتبہ ایک بوڑی عورت ایک بوڑی صحابیہ ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑا نہیں جائے گا ہوتوں پہ تبسم ہے میرے آقا نے فرمایا کوئی بوڑا جنت میں نہیں جائے گا اب یہ بوڑی عورت رونے لگتی ہیں بلکنے لگتی ہیں ارز کرتی ہی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے کر کے آئی میں نے آپ کا کلمہ پڑا ہے میں آپ کی صحابیہ ہوں آپ کہتے ہیں کوئی بوڑا جنت میں نہیں جائے گا یا رسول اللہ میرا حال کیا ہوگا ہمارا کون پرسانے حال ہوگا جب اگر آپ بھی یہ کہہ دیں گے کہ بوڑا کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو ہماری کون مدد کرے گا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے میرے آقا ہوتوں پہ تبسم فرما رہے ہیں یوں مسکرائے چانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشہ ہوئے کی گلستہ بنا دیا میرے آقا کی ہوتوں پہ تبسمہ رہا ہے بھوڑی عورت روتی جا رہی ہے عرض کرتی جا رہی ہے یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں جنت میں کوئی بولا نہیں جائے گا اب یہ تھوڑی پریشان ہوئی میرے آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سوچنے لگی میرے آقا نے فرمایا سنو جب جنت میں جائیں گے تو کوئی بولا بولا نہ رہے گا بلکہ سب جوان ہوں گے اس لیے جب جنت میں جائیں گے تو سب جوان جنت میں جائیں گے بھئی نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت ذکر امام حسین ذکر شہدائے کرملا نارے تکبیر بھئی زندہ باز میرے آقا نے فرمایا حسین اور حسین جنتی جوانوں کے تب کے بولو جنتی جوانوں کے سردار ہیں بات سمجھ میں آگئی کہ میرے حسین اور حسین صرف جوانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بھوڑوں کے بھی جنت میں سردار ہوں گے بچوں کے بھی سردار ہوں گے اس لیے امام حسین ہر اس عاشق رسول کے ہوں گے جو ان سے سچی محبت کرتا ہوگا اور شریعت میں مضبوطی سے عمر پیرا ہوتا نظرہ زندہ باز زندہ باز اس لیے میرے دوستو میرے دوستو اس لیے یاد رکھو میرا حسین اور حسین ہر مسلمان کی سردار ہوں گے دیکھئے ہندوستان کا وہ عظیم خطیب خطیب دیشان حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ وہ تشریف لات چکے ہیں ان کا بہترین خطاب آپ سمات کریں گے اور انہی کے بعد میں ایک بہت عظیم شخصیت جناب محترم حضرت علامہ مولانا زاکر صاحب قبلہ وہ بھی آپ ان کو بھی سمات کریں گے اور شاعر اہل سنت جناب محترم عبدالبائی صاحب وہ بھی تشریف لات چکے ہیں ان کو بھی آپ سمات کریں گے آپ لوگ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے کسی کو جانا تو نہیں ہے اگر کسی کو جانا ہو تو میری تقریر میں اجازتیں چلے جائیں لیکن یہ جب ہمارے مہمان تشریف لائیں تو خدا کے لیے ان کا ضرور خیال رکھئے گا کیونکہ ہم تو یہاں کے ہیں آپ ہمیں جانتے ہم آپ کو جانتے ہیں کوئی بات نہیں آپ ہمیں یہاں سے چلے جاؤ گے راستے میں کہیں پکڑ کے سنا دیں گے لیکن یہ نہیں ملیں گے کہیں پکڑ کے ہم سنا دیں گے آپ کو لیکن مہمانوں کا برپور خیال رکھئے میرے دوستو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اچھا ایک بات اور سنیے میرے آقا جہاں حضرت امام حسن اور حسین کو چومیں کرتے تھے چپتایا کرتے تھے گلے لگایا کرتے تھے جہاں ان کی پیشانی کو چومتے ان کی گلے کو چومتے وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا بھی کرتے تھے ان کو سونگا بھی کرتے تھے بیٹا کیا بات ہے خاموشی سے سن لو یار ہم ایسی زیادہ دیر نہیں بولیں گے میرے آقا ان کو سونگا بھی کرتے تھے صحابہ اکرام نے ارسکر یا رسول اللہ آپ ان کو چومیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر باپ اور ہر نانا اپنے نوازوں کو چونگتا ہے لیکن یا رسول اللہ آپ انہیں سونگتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ ان کو سونگتے کیوں ہیں تو میرے آقا نے چواب دیا اے صحابہ سنو میں اپنے ان نوازوں کو اس لیے سونگتا ہوں اس لیے یہ میرے نواز ہے کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ یہ جنت کے دونوں پھول ہیں میں جب ان کو سونگتا ہوں تو ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے پرینی کے تاجدار کی نظر جب اس حدیث پہ پڑی تو آلہ حضرت بکار اٹھے کیا بات رزا اس جمانستان کرم کی کیا بات رزا اس جمانستان کرم کی اور اس سہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پور میرے دوستو میں ایک ذہن آپ کو دیکھر کے بس رخصت ہو رہا یہ حضرت امام حسین کے محفل ہے ان کے ذکر کی محفل ہے ان کے تعلیمات کو سمجھئے اور ان نے جس وجہ سے کربلا میں سر کٹایا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آج اسلام کو مٹانے کی ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات چل رہی ہے جس محفل بھی دیکھو تو آج یہی بات ہے کہ اسلام کو کیسے مٹایا جائے مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو جو ساجشیں ہیں کوئی چھپی نہیں ہیں بلکہ منظر عام پر آ چکی ہیں کچھ آ گئے ہیں اور کچھ چھپی بھی ساجشیں چل رہی ہیں جس کا ہم لوگ دن و دن شکار ہوتے جا رہے ہیں آج کے یہ ذکر امام حسین سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ اور وہ پیغام کوئی دنیا بھی نہیں بلکہ پیغام بھی شریعت کے دائرے میں اور ایسا پیغام کی اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں قبر میں بھی کامیاب ہوں اور جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں تو رسول پاک کی شفاعت کے حقدار بھی ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ لیکن شرط ہے کہ پہلے عمل کی کوشش کیجئے آج مسلمانوں کو جو مٹانے کی کوشش مسلمانوں پر ترہ ترہ کے حملے اور یہ شاجشیں رچی جا رہی ہیں کبھی مدرسوں کو ویڈیو گرافری کر کے کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کی ویڈیو گرافری کری جائے مدرسوں کو آتنگواد کا اڈا کہا جائے میں تو یہاں پر ایک بات اکثر اپنی تقریروں میں آج کل کہہ رہا ہوں معاملہ تو مدرسوں کو چلا تھا سوٹنگ تو مدرسوں کی شروع ہوئی تھی حضرت توجہ کیجئے سوٹنگ تو مدرسوں کی شروع کرائی تھی لیکن افسوس فلم ریلیج باباؤں کی ہو گئی باباؤں کی فلم ریلیج ہو گئی اور اب تو ہر دن باباؤں کی ایک نئی فلم ریلیج ہو رہی ہے آپ دیکھئے ابھی کل کی خبر آپ دیکھئے کل کی خبر یہ ہے کہ رام رحیم سے بھی بڑا والا آئی کا نکل کی آیا ہے اس سے بھی ایک بڑا والا آگیا نکل کی تو آج تک مدرسوں کو جو آتنگواد کا ادہ کہتے رہے لیکن قسم خدا کی نہ مدرسوں میں کل آتنگواد تھا نہ آج آتنگواد ہے نہ رہی تھی دنیا مدرسوں میں آتنگواد ہو سکتا ہے ارے تم مدرسوں کی چھوڑو اپنے آسلموں کی فکر کرو اور دیکھ لو پوری دنیا کے رہی ہے کہ آتنگواد مدرسوں میں نہیں بلکہ آسلموں میں پڑا ہے جارہا ہے دیکھ لو کہاں تک سچائی پہ پردہ ڈالوگے کہاں تک تم سچائی کو چھپانے کی کوشش کروگے میڈیا بھی تمہاری ہے سب کچھ تمہارا ہے آج تم دھیران ہو کی ہو کیا رہا ہے قسم خدا کی یہ اسلام کی حقانیت ہے جو کل پر کل بھی چڑھ کے بولی تھی اور آت بھی چڑھ کے بولی ہے اور انشاءاللہ رہی تھی دنیا تک اسلام کی حقانیت اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی اور اسلام پھلتا اور پھولتا چلا جائے گا انشاءاللہ میرے دوستوں میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں آج سے کچھ ٹائم پہلے آپ روسیا کی تاریخ کو پڑھئے جب روس کے اندر اسلام پر پاوندی لگائی گئی روس کے اندر کہا گیا کہ اسلام کو پنپنے نہ دیا جائے اسلام کو مٹا دیا جائے مساجد میں نماز پڑھنے کی پاوندی لگا دی گئی مسلمانوں کے خون ریزیاں کی جانے لگی قرآن پاک پر پاوندی لگا دی گئی یہاں تک کہ کہ اگر عربی کا کوئی ایک لفظ بھی پڑھا دکھ جاتا یا ایک لفظ بھی کسی کے پاس پا لیا جاتا تو وہاں کی گورمنٹ اس کو صدا دیا کرتی تھی اس کو سولی پہ چلا دیا کرتی تھی اسلام کو مٹانے کی پردوس شاجت جب روس نے رچی تھی جب رسیہ نے اسلام کو مٹانے کی یہ ساجش رچی اور اسلام کو پوری طریقے سے انہوں نے مٹا کر کے ایک طریقے سے رکھ دیا اس طور میں بھی مسلمانوں کا ایک جذبہ تھا مسلمانوں کی ایک ہمت تھی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تھے مسلمان قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کے کبھی پڑھ نہیں سکتے تھے میرے دوست ایک اسلام کی تاریخ بتا رہا ہوں اس کے بعد اپنا محاسبہ کر لینا کہ آج تم کتنا قرآن پاک پڑھتے ہو آج تم کتنی قرآن پاک سے محبت کرتے ہو آج تم کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہو ارے اسلام پر جب جب پابندی لگائی گئی اسلام اتنا ہی پڑھتا چلا گیا لیکن مسلمانوں کی کمی کی بنیاد پر مسلمانوں کی کمی کی وجہ سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مسلمانوں کو پریشان بھی کر چکے ہیں لیکن روسیہ کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے وہاں کسی بھی مدرسے میں پابندی لگا دی گئی کسی مدرسہ کوئی نہیں رہے گا کوئی قرآن پاک کی تعلیم نہیں دے سکتا لیکن وہاں کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا آپ ان کی تاریخ کو پڑھئے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آپ روسیہ کی تاریخ کو پڑھو میرے دوستو آپ دیکھو ان مسلمانوں کو ان مسلمانوں نے کیا کیا اپنے گھروں کی اندر ایک تیخانہ بناتے تھے ایک تیخانہ خودنے کے بعد ایک پیسمنٹ بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک دروازہ لگا تھے اس دروازے کے اوپر شراب کی بوتلیں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی آتا تو وہ دیکھ کر یہ کہتا یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں اس لیے یہاں شراب خوری ہو رہی ہے یہاں شراب کی بوتلیں رکھی ہیں وہ اس تیخانے کی اندر کیا کرتے تھے جو حفاظ تھے جو قرآن پاک جن کو حفظ یاد تھا ان کو ان تیخانوں کی اندر رکھ کر کے اپنے بچوں کو ایک لفظ ان کو قرآن پاک کی تلابت کرایا کرتے تھے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا کرتے تھے یہ مسلمانوں کی تاریخ تھی کوئی باہر نکل کر کے پڑھ نہیں سکتا تھا کوئی اپنی آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتا تھا اپنا فیس بدل کر کے مسلمانوں نے اس وقت بھی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا تھا اس وقت بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں انڈیا سے ایک شخص گیا تھا جب وہ روس کی ایک مسجد میں کھالی پڑ ہوئی مسجد جس میں نہ نماز کے اور ازان کی آواز آتی ہے نہ کوئی نماز ہی دیکھتا ہے یہ مسلمان جانے کے بعد مسجد میں ازان پڑھتا ہے ازان پڑھنے کے بعد میں یہ نماز پڑھتا ہے اور اپنی جیب سے چھوٹا قرآن پاک اپنی جیب سے نکال کر کے جب اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی تو جب ازان کی آواز ان مسلمانوں نے قریب کے سنی تھی تو اپنے گھروں سے نکل کر کے آ گئے تھے اور وہ دیکھنے لگے کہ آج کون آ گیا ہے آج کس نے مسجد میں آواز بلند کر دی ہے آج کہاں سے آدان کی آواز آ رہی ہے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی یقیناً باہر کا آدمی ہوگا وہاں کی گورنمنٹ نے ایک چھوٹ رکھی تھی کہ کوئی بھی پریشت اپنے مذہب عمل کے تحت وہ نماز بھی پڑھ سکتا تھا قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا تھا اس پر کوئی پاوندی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس مسلمان نے جب آزان پڑھی وہاں نماز پڑھی اس کے بعد یہ مسلمان جو چھپ کے رہتے تھے یہ اپنے گھروں سے نکل کر کے آ گئے بچوں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا مسجد کے چاروں طرح پاکے کھڑے ہو جاتی ہیں اور وہ آنے کے بعد یہ دیکھنے لگے یہ کون مسلمان آ گیا ہے ایک اجمبہ تھا ایک حیرانی بری حالت تھی ان مسلمانوں نے اس مسلمان کو دیکھا اور جب اس کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو مسلمان پڑھ کر کے اس کے قریب چلے گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہاں سے آئے ہو اس نے کہاں میں ہندوستان سے آیا ہوں کہاں تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے کہاں یہ قرآن پاک ہے کہاں یہی قرآن پاک ہے وہ مسلمان اس سے اجازت لیتے ہیں کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو اس قرآن پاک کو ہمارے ہاتھ میں دے دو وہ اپنے ہاتھ میں لے کے سینے سے قرآن پاک کو لگا لیتے ہیں اور رونے اور پلکنے لگتے ہیں اس مسلمان نے جب ان کی کیفیت دیکھی اس مسلمان سے ان لوگوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ٹائم کے لیے ہمارے یہاں کچھ مہمان ہو جائے ہمارے گھر میں تشریف لے چلے اگر یہاں گورمنٹ کے آدمی دیکھ لیں گے تو آپ کو بھی پریشان کریں گے اور ہمیں بھی پریشانی میں مبتلا کر دیں گے وہ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب وہ قرآن پاک بچے دیکھتے تو بچے بھی حیران خوشی سے مچننے لگتے تھے اور جب وہ قرآن پاک کو دیکھتے ہر آدمی ہر طرف سے ہر مسلمان نکل کے قرآن پاک کی سیارت کے لیے رہا تھا اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کرو ان مسلمانوں نے کہا تھا اے مسلمان سن لے تو قرآن پاک جلایا ہے ہم نے قرآن پاک کو دیکھا نہیں ہے لیکن تو ہمارے بچوں سے جہاں سے چاہے وہاں سے قرآن پاک کے ایک لفظ کو سن سکتا ہے ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے ہم نے ایک ایک لفظ کر کے اپنے بچوں کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا ہے دوستو اس مسلمان سے وہ قرآن پاک کو لے لے کر سینے سے لگاتے تھے چومتے تھے روتے تھے ان کے بچے سینوں سے لگا رہے ہیں اور کویا کہ ان کی زبان حال سے یہی صدا آ رہی تھی کہ نہ سم نہ گھبراؤ مسلمانو خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں آستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے اسلام کی تاریخ کا متعلق کرو تو آپ حیران ہو جاؤ گے اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا ہے بہت دشواریاں اٹھائی ہیں آج ہمیں بہت آسانی سے مل گیا اسلام تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسلام بہت آسانی سے ہمیں مل گیا یہ ہمیں ملا ہے نا ان سے پوچھو64 جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں ان سے پوچھو جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اس کربلا کے لال سے پوچھو جس نے اپنے نو نخالوں کو بھی کربلا میں شہید کر دیا نوجوان کو بھی شہید کر دیا اور وقت آیا تو خود کو بھی قربان کر دیا اس شہید سے کبھی پوچھا ہے آپ نے کہ امام حسین اسلام کی عظمت کیا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کربلا میں اس نے جو قربانی دی تھی ارے ان سے بھی بڑا ایک شانہہ میں آپ کو بتا دوں ایک بات یاد رکھو ہم جہاں ذکر امام حسین کرتے ہیں جہاں ہم دس محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت مناتے ہیں اسلام کی ایک تاریخ میں آپ کو اور بتاتا ہوں ایک اسلام کی عظیم شخصیت کے بارے میں کہ جو کوئی اور نہیں حضرت امام حسین کے لادلے ہیں حضرت امام حسین ہی کے بیٹی ہیں جن کو امام سین العابدین کہا جاتا ہے ان کو کبھی فراموش مت کرو ارے یہ امام سین العابدین ہیں جن کی وجہ سے آج سیدوں کی نسل چلی ہے جس کی وجہ سے میرے آقا کی نسل پوری دنیا میں نظر آ رہی تھی ہے اگر وہ بھی کربلا میں شہید ہو جاتے تو آج دنیا میں کوئی سید نظر نہیں آتا سترہ محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے آپ سترہ محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے ہیں میرے دوست ان کو بھی ذرا دیکھئے یہ حضرت امام زین العابدین ہیں ان کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے ان کی زندگی کا یہ ایک ایک لمحہ ایسا دردناک ہے ایسا خوفناک منظر نظر آتا ہے کہ اگر ہم ان کے حالات کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے قاسر رہ جاتے ہیں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو بولنے کی جرات نہیں رہتی بیان کرنے کی کوشش کریں لیکن بیان کرنے سے ہم قاسر نظر آتی ہیں ایک کربرا کے شہزاد ہو یاد رکھو ایک انسان وہ ہے جو چہید ہو گیا اس نے جو کو تکلیف سہنا تھی سہلی وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اسے پوچھو جس نے اپنے باپ کو بھی کھاک اور خون میں تربتے ہوئے دیکھا ہو جس نے اپنے بھائیوں کو قربان ہوتے دیکھا ہو جس نے اپنے چھے ماہ کے بھائی کو اپنے باپ کی گود میں ترب ترب کر کے بھلک بھلک کر کے چاند دیتے ہوئے سو دیکھا ہو اس تبوت چاند سے پوچھو اس عدیم شخصیت سے پوچھو کہ جب امام زین الابدین کے سامنے یہ بورا مار کا ہوت تھا تو آپ نے کبھی اپنی زگان پر کوئی شکمہ نہیں لے بلکہ دعا کی کہ پروردگاہ تم مجھے بھی یہ موقع عطا فرما کہ میں بھی اسلام کے لئے اپنی زندگی کو قربان کرتا نہ دراؤ میں امام حسین کی طرح اسلام کے لئے شہید ہوتا ہوا کربلا کے میدان میں نہ دراؤ میرے دوستو اس عظیم شخصیت کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑھ جائیں گے ان کو بھی آپ یاد کیجئے کبھی فراموش مت کیجئے بہت عظیم شخصیت ہیں کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن وقت کو اجازت نہیں دیتا ہمارے باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کو سمات کرنا ہے میں انہی کلمات کے ساتھ جاتے چلتے چلتے ایک بات کہ میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو کربلا میں جو امام حسین گئے تھے ان کی لڑائی مشرقوں سے نہیں تھی ان کی لڑائی مشرقوں سے نہیں تھی میں تو بولنے کے لئے بولنوں گا لیکن ہمارے بہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک اپنا ضمیر بھی گوارہ نہیں کرتا ہمارے مہمان بیٹھے ہوں اور ہم بولتے رہے ہیں آپ مجھے کبھی بھی سنیں ملا شریف کر لیں یا جب چاہیں گے میں آکر کے بول دوں گا کوئی بات نہیں چتنا چاہیں گے انشاءاللہ میں بول کے چلا جاؤں گا لیکن میں اپنے مہمانوں کی قدر کرتا ہوں میں ایک آدمی نہیں ہوں کہ جو اپنے لئے سب کچھ بھول جاؤں اللہ محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے میرے دوستو میں چلتے چلتے صرف ایک بات کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھو کربلا میں امام حسین جن سے جنگ لڑنے گئے تھے وہ بھی بظاہر مسلمان تھے وہ کون تھے بظاہر مسلمان تھے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے یزید بھی مسلمان تھا لیکن آخر کار یہ اتنا بڑا جو مارکہ ہوا اس کی ضرورت کیوں پڑھی کربلا میں کیوں کہا امام حسین تو آپ جب اس کو پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے تو آپ یہ یاد رکھو کہ کوشش یہ کرنا کہ ہم امام حسین کے نقش قدم پر چل کر کے اس دین پر عمل کریں گے جس دین کے لیے امام حسین نے سر کٹایا ہے بولو عمل کرو گے نہیں کرو گے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون عمل کرے گا دین پر ماشاءاللہ اب امام صاحب مونہ نسار صاحب بیٹھے ہیں بیبیہ پر والوں کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے اور باقی جو اور لوگ ہیں میرے یہاں کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو جانتا ہوں گونٹیا کے لوگ بھی ہیں تلیہ پر کے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور بھی جگہوں کے گنزا کے بھی ہیں بیبیہ خطولہ کے بھی لوگ ہوں گے بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں تلیہ پر کے لوگ تو ہیں ہی لیکن میرے دوستو آپ نے یہ کہا کہ امام حسین نے جس دین کو سر کٹا کے بچایا ہم مسجدوں میں سجدہ کر کے اس دین کی حفاظت کریں گے بولو کرو گے نہیں کرو گے آج سے یہ بات کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم نمازوں کی پاوندی کریں گے بولو کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پاوندی کریں گے اور میرے دوستو یاد رکھو میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام حسین کربلا میں گئی تو کیوں گئے لڑے تو کیوں لڑے آج کچھ بدبختوں نے یہ بھی کہا کہ امام حسین غلط تھے انہوں نے اپنی اکر کے گھوڑے دور آئے یہ سونچ کر کے رہ گئے کہ انہوں نے سونچا کہ وہ بھی مسلمان تھے یہ بھی مسلمان تھے تو لڑائی کہہ کی ہوئی لیکن وہ جیسے ہیں ویسے ہی انہوں نے دیکھا وہ جیسے تھے ویسے ہی انہوں نے دیکھا آج کے یزیدی ان یزیدیوں کی تعریف کرنے لگے اور یزید کو ان بدبختوں نے امیر المومنین لکھ دیا اور یزید کو امیر المومنین ہی نہیں بلکہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ان غداروں نے اور امام حسین کی کافی برائیاں اپنے کتابوں میں کرنا لی کوئی اور نہیں یہی بدبخت نجدی اور وہاں بھی ان کی کتابیں پڑو اس میں آپ کو ملے گا انہوں نے ہمارے بزرگوں کی کیسی توہین کی ہے حضرت امام حسین کی کیسی شان میں توہین کی ہے یزید کی کیسی تعریف کی ہے انہوں نے میرے دوستو یاد رکھو کربلا میں میرا حسین مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ حق اور باطل کے خلاف جنگ لے لینے کے لئے باطل کے خلاف لنے گیا تھا ارے بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن ان کی اندر جو کمیہ تھیں وہ شراب پیتے تھے وہ چواہ کھیلتے تھے وہ زنا کرتے تھے وہ نماز کے تارک تھے وہ شریعت کے خلاف کام کرتے تھے میرے حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو حسین کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو سراب پیئے جو چواہ کھیلے یا جو ڈولر تاشے بچائے حسین اس کے ساتھ نہیں ہوگا حسین اس کے ساتھ ہوگا جو نانا کے دین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائے گا شریعت پر مضبوطی سے عمل کرتا ہوا نہ کریں اس لیے شریعت پر مضبوطی سے عمل کرو اگر تم چاہتے ہو امام حسین تمہیں اپنا کہتے ہیں اگر تم غلط کروگے تو تم بھروگے امام حسین کا نعرہ کتنا بھی لگا لو امام حسین کا فیض دم ملے گا جب ان کے نقش قدم پرچنے لگوگے جب ان کے طریقے پر عمل کر لوگے جب اپنی مسجدوں کو تم آوات کر دوگے تو یاد رکھو میرا حسین تم غلاموں کو کل میدانِ محشر میں بھی اپنا کہے گا اور قبر میں ان کے نانا بھی تمہیں اپنا کہیں گے اور میرا حسین اپنے نانا سے ہماری بخشش کراتے ہوئے ندر آئیں گے اور ان کے ہاتھوں سے ہم جامع کوسر پیتے ہوئے ندر آئیں گے لیکن سرد ہے کہ شریعت پر مضبوطی سے عمل کرو میں نے یہ ضروری باتیں آپ سے کی ہیں تقریر کرنے کے لئے بہت سے مواقع ہیں میں نے آپ سے زیادہ کچھ نہ کہہ کے بچند جملوں میں آپ کو ایک ذہن دے دیا آپ مسلمان ہوں یہ شریعت ہماری ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کسی دوسرے کو نہیں بھئی شریعت کس کی ہے کس کے لئے ہے شریعت مسلمانوں کے لئے ہے شریعت مسلمانوں کے لئے ہے اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں ایک بات اور آپ ذہن نشی کر لو آپ کسی بھی سلسلے سے مرید ہوئے کسی بھی سلسلے سے مرید ہوں چاہیں آپ قادری سلسلے سے ہوئے حضرت شحمدار رضی اللہ عنہ کی سلسلے سے ہوئے چاہیں کسی اور چشتیاں سے آپ مرید ہو جائیے سلسلے نقشبندیاں سہروردیاں جتنے بھی سلاسل ہیں آپ کسی سے بھی مرید ہو جائیے لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو آپ جو کچھ بھی ہو لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ہو اس سے پہلے بھی کچھ ہو اب میں اگر آپ سے سوال کروں آپ سے پہلے کیا ہو تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے کوئی جواب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اس لیے تم نے سمجھا ہی نہیں میرے دوستو اگر تم قادری ہو اس سے پہلے یاد رکھنا کہ تم مسلمان ہو تم اگر مداری ہو اس سے پہلے یاد رکھنا کہ تم مسلمان ہو اگر تم چشتی ہو اس سے پہلے یاد رکھنا تم مسلمان ہو یہ قادری مداری رضبی جتنے بھی جو کچھ بھی ہو تم بعد میں ہو پہلے تم مسلمان ہو اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہیں بجروں کا فیض ملے گا اور اگر تم صحیح معنی میں تم نے شریعت میں عمل نہیں کیا تو تم کچھ بھی کر لو کچھ بھی کہلو تمہیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا فائدہ تم ملے گا جب تم شریعت میں مضبوطی سے عمل پہ رہا ہو جاؤں گے اس لئے میرے دوستو تم پہلے مسلمان ہو یہ دھیان رکھو اور شریعت یہ ہم سب کی ہے یہ مسلمانوں کا دین ہے عمل کرنا ہمارا کام ہے کسی دوسرے کا نہیں ہے اس لئے نمازوں کی پاونڈی کرو اپنے چہروں پہ دھانیاں رکھاؤ اسلامی لباس پہنو سروں پہ ٹوپیاں سجاؤ اگر تم یہ کرو گے تو دشمن تمہیں جو مٹانے کی بات کرتے ہیں ان ظالموں کی کیا اوقات ہے جو کوئی مسلمانوں کو مٹا سکے ارے غریب نواز کے بٹھائے ہوئے وہ اون جب وہ راجہ نہ اٹھا سکا اس وقت کی پاورفل طاقت نہ اٹھا سکی تو یہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان کوئی نادان کیسے مٹا سکتا ہے کل بھی غریب نواز ہمارے راجہ تھے آج بھی ہمارے راجہ ہیں اور جب تک یہ ہندوستان وجود میں رہے گا غریب نواز ہمارے راجہ رہیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں کی نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل دنبیوں واتو بلائے سب لوگ مل کے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم